مولانا فضل الرحمن کے اسلام آباد میں چودری شجاعت حسین اور پرویز الہی سے ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں مذاکرات سے انکاری نہیں مگر یہ بامائنی ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے استیفے اور دوبارہ الیکشن کے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جائے درمیانی راستے کی تجویز حکومت پیش کریں ہم غور کریں گے کہ قابل قبول ہو سکتا ہے یا نہیں چودری پرویز الہی نے کہا بہت جلد مسئلے کا حل نکلنے کے لیے پر امید ہیں حکومت اور آپوزیشن میں ڈیڈ لوگ بھر قرار دونوں کا اپنے موقع سے پیچھے اٹنے سے انکار جمود توڑنے کے لیے چودری برادران بھی متحرک ہیں گزشتہ رات مولانا فضل الرحمن نے چودری برادران سے چودری شجاعت کے گھر جا کر ملاقات کی بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چودری پرویز الہی نے جلد بہتر حل نکلنے کی امید ظاہر کی مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ان کی مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جائے درمیانی راستے کی تجاویز حکومت پیش کریں ہم غور کریں گے کہ ہم نے ایک موقف جو جشا تراب موقف تمام پارٹیوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ تیہ کیا ہے البتہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں تبدیلی لائیں تو پھر وہ پروپوزل لائیں درمیانی راستے والے پروپوزل اس پر ہم غور کریں گے قبل قبول ہو سکتے ہیں موسیقی